اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان سمیت بہارت میں اور ایشین ملکوں میں اس طرح سے ہے کہ بچوں کے سلانہ بورڈ کے امتحانات میں پاس ہونے کے لیے ان کو 33 فیصد نمبر چاہیے ہوتے ہیں کبھی کسی نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ 33 ہی کیوں ہے 33 ہی کیوں ہے 34 32 کیوں نہیں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے ایک بہارتی چینل کے مطابق امتحانی پرچوں میں ان پاسنگ مارکس نمبروں کا آغاز کافی پرانا ہے 1857 کی جنگ ازادی کے بعد ہندوستان میں 1858 میں پہلا میٹرک کا امتحان ہوا تو انگریزوں کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ طالب علموں کو کتنے نمبر لینے پر پاس کیا جائے اور ان سے کم نمبر لینے والوں کو فیل کر دیا جائے اس مقصد کے لیے انگریز سرکار نے بقاعدہ طور پر برطانوی حکومت کو خط لکھا اور اس خط کے جواب میں بتایا گیا کہ برطانیہ میں پاسنگ مارکس 65 ہیں چونکہ بن سغیر اس کی برابری نہیں کر سکتا اور آدھی اکل کے مالک ہوتی ہیں اس لیے اس کے طالب علموں کو پاس ہونے کے لیے ساڑھے بتیس نمبر دیے جائیں اٹھارہ اٹھاون سے لے کر اٹھارہ سو اکسٹھ تک ساڑھے بتیس فیصد اس کے بعد کلکولیشن کو آسان بنانے کے لیے ان نمبروں کو تینتیس فیصد کر دیا گیا جو بدکسمتی سے آج تک چل رہی ہے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک پرچے میں کل مارکس سو ہوتی ہیں اور سال میں طالب علم نے اس مضمون کو پڑھنا ہوتا ہے اور ایک سال کے بعد جب امتحانی پرچہ دیا جاتا ہے تو اس میں سے نو میں سے سات سوال ان کو کرنے ہوتی ہیں اور اگر سات سوال دیا جاتا ہے تو سات میں سے پانچ سوال جو ہے وہ کرنے ہوتی ہیں تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ پھر بھی طالب علم کو امتحان میں اس مضمون میں پاس ہونے کے لیے تینتیس مارکس ضروری لینے ہوتی ہیں جس سے ہماری تعلیمی نظام کی بڑی خامی سامنے آ رہی ہے کہ تینتیس ہی کیوں اگر وہ ان لوگ کے سکسٹی فائیو ہیں تو ہمارے 33 کیوں ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ دوستو